سیاست دانوں کی نا اہلی اب تاہیات نہیں ہوگی سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ تاہیات نا اہلی ختم کر دی نا اہلی کی مدد اب پانچ سال مقرر چیف جیسس آف پاکستان نے فیصلہ سنا دیا نواز شریف اور جہانگیر خان ترین الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار لودھرہ میں اسے گامی پاکستان پارٹی کے دفتر میں جشن کارکنوں کے بھنگڑے مٹھائی تقسین کی گئے کس کی بازی پلٹے کی کس کا مقدر جاگے گا الیکشن ٹربینل ملتار میں انتیس اپیلوں پر سمات چودری محمد اشرف الیکشن کے لیے اہل قرار شیخ خاور اکبر کے کاغذات نامزد کی منظور جعوید اکبال لغاری الیکشن لڑنے کے لیے اہل نا اہل قرار بہاولپور میں پندرہ اپیلوں پر سمات سمیرہ سمی ریس محبوب زبیر بلوچ کی اپیل منظور پی ٹی رہنوما سمیولہ چودری کی اپیل پر سمات کل ہوگی عام انتخابات کی تیاریاں الیکشن منیجمنٹ سسٹم پر امیدوانو کی فیرس آر ایم ایس کے ذریعے فراہم ہوگی الیکشن کمیشن نے جی ایم ایس روٹر فراہم کر دیا آر اوس نے الیکشن منیجمنٹ سسٹم پر کام شروع کر دیا 26 جنوری کو ملتان میں تاریخی جلسہ ہوگا ملتان سے پیپلز پارٹی کے رہنوما علی حیدر گلانی کہتے ہیں بلاول بھوٹو نے دس نکاتی منشور جاری کر دیا تین سو یورٹ موفت اور کسان کارڈ کا اجرا منشور کا حصہ غریبوں کو فائدہ ہوگا موسم سرما کی چھٹیاں ختم پنجاب میں اسکول دس جنوری سے کھلیں گے وزیالہ پنجاب موسین اکوی کا ٹویٹ لکھا دس سے بائس جنوری تک سکول سبح ساڑھے نو بجے لگیں گے بچوں کو شدید سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے پہنے کی ہدایر پی ٹی ایم اے نے بھی الارٹ چاری کر دیا سبح بھر کے ڈپٹی کمیشنرس کو احتیاطی تدابیر بارے مہن چلانے کی ہدایر گیس بہران سے جنوری پنجاب کے عوام پریشان ملتان سمیت دیگر شہروں میں گیس لوٹ شیڈنگ تونسل شریف میں خواتین کا انوکھا احتجاج برتن اٹھا کر سڑکوں پر نکل آئی کوٹ ادو میں گیس لوٹ شیڈنگ اور کم پریشر شہری ہوتلوں سے کھانا خریدنے پر مجبور حکومت سے در بارہ گھنٹے گیس کی فراہمی کا مطالبہ موسیقی 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 پانچ سال بعد الیکشن تو آگئے لیکن سیاستدانوں کے وعدے وفا نہ ہو سکے کبیر والا میں مخدوم پور روڈ بائیس سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا جگی والا میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ چودہ سال سے غیر پال جو توی کو جانپور سے ملانے والی سڑک تیس سال سے ٹوٹ پوٹ کا شکار شہریوں نے مسائل حل نہ ہونے پر سیاستدانوں کو آڑے ہاتھوں لیا موسیقی تبانائی بہران کے خاتمے بارے اہم پیش رب سورر پینلز کی قیمتوں میں تین سے چھے لاکھ روپے تک ریکارڈ کمی سات کلو وارٹ کا سسٹم گیارہ کے بجائے ساڑے آٹھ لاکھ روپے کا ہو گیا دس کلو وارٹ کا سسٹم سترہ کے بجائے گیارہ لاکھ روپے میں لگے گا حکومت پنجاب کا کینسر کے مریضوں کے لیے بڑا اقدام چار ارب روپے سے مفت تدویات کی پراہمی جاری سات ہزار مریضوں کو مفت تدویات دی جارہی ہیں چار سال کے تاتل کے بعد مفت علاج کو بحال کیا گیا بہاوت پور ویکٹوریا ہسپتال کی اپگریڈیشن ایڈیشن چیف سیکیٹری جنوبی پنجاب کا دورہ اوپی ٹی ایمرجنسی سمیت مقلی فورٹ میں جاری کام کا جائزہ تعمیراتی کام کے میار پر کوئی سنجھ ہوتا نہ کرنے کی ہدایت ماہو سال بدلے مگھر میاں والی کے حالات نہ بدلے قتلو غارت اور جرائم بدستور جاری سال نو کے پہلے ہی ہفتے تین افراد قتل اقدام قتل کا بھی ایک واقعہ مختلف مقامات پر دیگر تیس وارداتے ریپورٹ بہاول پور میں سال کے پہلے ہفتے میں دو افراد قتل اقدام قتل کی ایک نقب زنی اور راہ زنی کی چوبیس وارداتے ہوئی گرون ملک مفرور اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن تیز مختلف وارداتوں میں مطلوب مزید دو اشتہاری متحدہ ارب امارات سے گرفتار دونوں اشتہاری ڈکیتی مقدمہ میں پولیس کو مطلوب تھے گزرگاہیں تنگ کرنے والے اب خود بھی تنگ ہوں گے مولتان انتظامیہ تجاوزات مافیا کے خلاف میدان میں اتر آئی نو نمبر گلگشت برینڈ روڈ چھے نمبر میں گرینڈ آپریشن تجاوزات مسمار کر کے مافیا کو بھاری جرمانے اچھ شریف میں خاد مافیا کے خلاف کاروائی لول ملک اور ٹیوی والا فرم کے نزدیک دو گوداموں سے سینکڑو بونیا یوریا خاد برامت گوداموں کو سیل کر دیا گیا نو شہرہ وادی سونک میں گھریلو جھگڑے پر خاون نے بیوی کو بھندہ ڈال کر قتل کر دیا مقتولہ پانچ ماں کی بچی کی ماں تھی ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے صبح بھر میں ایکسل لوٹ مینجمنٹ نظام مزید مؤثر بنانے کا آزم شفافیت یقینی بنانے کے لیے تمام سٹکوں پر ٹول ٹیکس آن لائن وصول کرنے کا فیصلہ مال بردار گاڑیوں کی چیکنگ کے لیے صبح میں نو مقامات پر مستقل ویٹ سٹیشنز قائم چیف سیکیٹری پنجاب زاہد اکتر زمان کی زیر سدارت اجلاس میں فیصلہ اب ایکسائیس ملازمی ناکم سے اور دفاتی سے غائد نہیں ہو سکیں گے اب سران نے کتنی ریکاوری کی کتنے گھنٹے ڈیوٹی دی سب مونیٹر ہوگا دیجی ایکسائیس نے ملازمی کی ڈیوٹی ٹارنگ ریکاوری پوزیشن اور کارکردگی کی مونیٹرنگ کے لیے سینٹرلائز مونیٹرنگ سیل کا امکر دیا ڈیوٹی کمیشنر رہیمیہ خان شکیل احمد بھٹی کی زیر سدارت اجلاس پنجاب ہیومن کیپٹل انویسمنٹ پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ پروگرام کے تحت 9256 خاندانوں کو روزگار فراہم کیا گیا مالی امداد کی فراہمی کو آسان تر بنانے کی حیطہ ہے زلی مہک میں اوپن ڈور پولیسی نافذ کریں صرف پیتے کاتنے کا کلچر ختم کیا جائے ڈیوٹی کمیشنر ملتان کا دورانے اجلاس الٹی میٹم ناکس کارکردگی کے حامل افسران کے خلاف مہکمانہ کا روائی قائم دیا بنجاب بھر کے تھانہ جات میں تعمیر و ترقی کا کام جاری سی ٹیو ملتان راو نعیم شاہد کا تھانہ سیتل ماری کا دورہ زیر تعمیر کام کو جلد کرنے کی ہدایت جاری کہا لائسنس برانچ میں لوگوں کو خوبصورت ماحول ملے گا مزفرگڑ میں کوڑے خان فرسٹ کی بیلڈنگ کا افتتاح کر دیا گیا جسٹک اینس سیشن جج ادنان مشتاق نے پتا کیا کہا کوڑے خان فرسٹ کے ذریعے آئی ٹی یونیورسٹی بنائیں گے کوڑے خان اسوسییٹ کالج میں پری آئی ٹی کلاسز کا اجرا کر دیا لائبریری بھی بنائیں گے یہ روزگار اب کوئی بھی نہیں رہے گا بے روزگار ایمرسن یونیورسٹی ملتان میں ایک روزہ ٹرننگ سیشن مینجر پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ سبتین آصف کی خصوصی شرکت آن لائن کاروبار کے حوالے سے آرگاہی فراہم کی گئے پولیو عمر بھر کی معذوری جس سے نجات ضروری سالے نو کی پہلی انصدادی پولیو مہم شروع پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو انصدادی پولیو ویکسین پلا جائے گی جنوبی پنجاب بھر میں آبادی مقامات پر سینٹس قائم میک میں سہید کی ٹیمیں گھر گھر بچوں کو کترے پنانے میں مصروف انتظام یا مہم کی کامیابی کے لیے متحرک والدین سے تعبون کیا بھی سہت مند معاشرے کے لیے سہت بخش خوراق ضروری سیکرٹیزر آج نوی پنجاب ساکیب علی اطیل کہتے ہیں ہماری زمین میں آرگینک میٹرز نہ ہونے کے برابر ہے ورمی کمپوز کارٹ خات کے سمال سے آرگینک پود پیدا کیا جا سکتا ہے آم کی بادشاہی اب سیزن کی کیت سے آزاد کیرور پکا میں سردی میں بھی پھل دینے والا انوکھا باغ اسسسٹنٹ کمیشنر غلام حسین بھی مینگو فرم پہنچ گئے باغوان کے مطابق آم کی بارہ ماشی ویرائیٹی سردی میں بھی پھل دیتی ہے اور جنوبی پنجاب میں رمچھم برکھا برس پڑی ملتان شجاباد لیہ سمیت کئی شہروں میں بوندہ باندی موسم مزید سرد ہو گیا خوشک موسم کے ختم ہونے پر شہری خوش موسیقی